بسم اللہ الرحمن الرحیم اور عورتوں کو ہر وقت اسی بات پر ورگلاتے نظر آتے ہیں کہ تمہارا مقام مرد کا دل نہیں بلکہ مرد کا بستر ہے اور وہ ایسے طریقے سے ورگلاتے ہیں بیوکوف عورتیں اپنے حفاظتی حسار کو توڑ کر باہر نکل آتی ہیں اور پکے پھل کی طرح ان کی گوت میں آگرتی ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورتوں کے لیے ازادی کا نام بلند کرنے والے یہ لوگ حقیقت میں کیسے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چین اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی تباہ دیں ارے بھئی یہ تو وہی لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں اسلام نے عورت کو قید کر رکھا ہے اسے آزادی نہیں دی یہی مغرب کی برہنہ اور اندھی تکلیت کی پیروی کرنے والے ہمارے اسلام پر جملے کستے ہیں یہ ہیں ان کے نزدیک عورت کا میار عورت کا مقام عورت کے بدن سے پیدا ہو کر عورت کو بیچنا اور شرائط فروغ اتنی ہی بھٹیا جتنا یہ کاروبار اور کاروباری یعنی من پسند لڑکی لے جاؤ اور اگر دی ہوئی مدت سے مر جائے یا بھاگ جائے تو دوسری فری لے جاؤ تھو ایسے لبرلیزم پر جس میں عورتیں بکتی ہیں کسی بازار میں پڑی بے جان احساس سے آریچ چیزوں کی طرح یہ آزادی ہے یا بربادی میرے نزدیک تو عورت کی آزادی یہ ہے کہ وہ نہ چاہے تو کوئی اسے دیکھ نہ سکے اس کی رضا نہ ہو تو کوئی اسے چھو نہ سکے اسے مزاق نہ کر سکے بات نہ کر سکے آزاد عورت وہ ہوتی ہے جسے غیر مرد بات کرتے ہوئے حدود کا خیال رکھے کوئی بھی غلط بات کرتے ہوئے سوچے کہ کہیں اسے بری نہ لگ جائے کہیں اس کا اپنا مقام نہ گر جائے مرد کے دل میں ایک ڈر ہو خوف ہو کہ میرے موہ سے کچھ ایسی بات نہ نکل جائے جو اسے ناگوار گزرے آزاد عورت وہ ہوتی ہے جسے اپنی عزت کروانی آتی ہے آزاد عورت سے ہاتھ ملانا تو درکنات کوئی ایرہ غیرہ مرد نگاہ ملا کر بھی بات نہیں کر پاتا آزاد عورت اگر کسی کی قید میں ہوتی ہے تو وہ محبت ہے اپنوں کی محبت جس سے وہ کبھی رہائی نہیں چاہتی وہ اس قید میں ساری عمر گزار دیتی ہے ان کے ہر چھوٹے بڑے کام کو باکشی کرتے کرتے حیاء عورت سے آزاد ہو جائے تو عورت کئی مردوں کی قید میں آ جاتی ہے کندے سے کندہ ملا کر مد کے شانہ بشانہ چلنے کا لالچ کتنی عورتوں کو مردوں کے بستہ تو کبھی قدموں میں گرا دیتا ہے آزاد عورت صرف وہی ہے جو اسلام کی حدود میں ہے دارہ اسلام میں ہے جتنی عزت پاکستان میں خواتین کو دی جاتی ہے وہ یقیناً دیدنی ہے اور قابل تعریف اور قابل شکر ہے آج بھی بہت سے ایسے مسلمان مرد ہیں جو عورت کی بہت عزت کرتے ہیں ہماری روز مارا زندگی میں کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں چاہے مسافروں سے بھری بس ہو یا کہیں لگی ہوئی لمبی کتار عورت کو ہمیشہ ترجیح اور فضیلت دی جاتی ہے کس نے سکھایا ہمارے مردوں کو عورت کی عزت کرنا اسلام نے اور اسی طرح عورت کو عزت کروانا بھی اسلام نے ہی سکھایا ہے یونانی کہتے ہیں عورت سام سے زیادہ خطرناک ہے بقول سکرات عورت سے زیادہ اور کوئی چیز دنیا میں فتنہ و فساد کی نہیں بونا ووٹیکر کا کہنا ہے عورت اس بچو کی مانند ہے جو ڈنگ مارنے پر تلا رہتا ہے یوہنہ کا قول ہے کہ عورت شہر کی بیٹی ہے اور امن و سلامتی کی دشمن ہے رومن کتھولک فرقہ کی تعلیمات کی روح سے عورت کلام مقدس کو چھو نہیں سکتی اور عورت کو گجہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت رومت القبرہ میں عورتوں کی حالت لونیوں سے بتر تھی اور ان سے جنوروں کی طرح کام لیا جاتا تھا یورپ کی بہادر ترین عورت جون آف آگ کو زندہ جلا دیا گیا تھا دوئر جاہلیت کے عربوں میں عورت کو اشعار میں خوب رسفہ کیا جاتا تھا اور لڑکیوں کے پیدا ہونے پر ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے لیکن محسن انسانیت رحمت اللی العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عورت کے بارے میں اشعادات ملائزہ فرمائیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا تو دیکھوں گا کہ ایک عورت مجھ سے پہلے اندر جانا چاہتی ہے تو میں اسے پوچھوں گا کہ تو کون ہے وہ کہے گی میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے چند یتیم بچے ہیں جس عورت نے اپنے رب کی اطاعت کی اور شوہر کا حق ادا کیا اور شوہر کی خوبیاں بیان کرتی ہے اور اس کے جان و مال میں خیانت نہیں کرتی تو جنت میں ایسی عورت اور شہید کا ایک درجہ ہوگا جو عورت زی مرتبہ اور خوبصورت ہونے کے باوجود اپنے یتیم بچوں کی تربیت اور پرورش کی خاطر نکاح نہ کرے وہ عورت قیامت کے دن میرے قریب مصد ان دو انگلیوں کے برابر ہے جس عورت نے نکاح کیا فرائز ادا کیے اور گناہوں سے پریز کیا اس کو نفلی عبادت کا ثواب خدمت شوہر پرورش اولاد اور امور خانہ داری سے ملے گا جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے رستے میں روزہ رکھ کر جہاد کرنے اور رات کو عبادت کرنے والی عورت کے برابر ثواب ملتا ہے مسلمان عورت بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لئے جنت کا دروازہ بننے کا سبب بنتی ہے بیوی بنتی ہے تو شفر کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے اسلام نے جنتی عورت کو ہوروں پر برطری دی ہے رہ کیا جاتا ہے جنتی عورت کا مقام جنت میں ان ہوروں سے بھی افصل ہوگا جن کا ایک پال دنیا میں آ جائے تو لوگ لڑ لڑ کر مات جائیں جو سمندر میں تھوک پھینگ دے تو سارا پانی میٹھا ہو جائے ایسی ہوروں پر بھی اسلام نے مسلمان جنتی عورتوں کو فوقیت دی ہے کسی مسلمان گھرانے میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے رحمت سے نوازا ہے اور رحمت کبھی قید نہیں ہوتی اسلام کی شہزادیاں پیدائشی ازادی کا تاج لے کر دنیا میں آتی ہیں اب بھی کوئی اسلام میں عورت کے مقام کو نہ سمجھ سکے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے اللہ انہیں ہدایت دے آمین موسیقی موسیقی